تیسری بات جو بہت اہم مسئلہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ وقت پر اس کو تنخواہ دے دیں گے اس کی جو مزدوری ہے اس کی جو تنخواہ ہے جو بھی چاہے مہینے کی تنخواہ ہو وہ روز کی مزدوری ہو سال میں ایک دفعہ دیتے ہوں جو بھی آپ کی مزدوری آپ نے اس کو متعین کیا اس کیلئے مزدوری وہ مزدوری آپ آدھا کریں گے اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہمارے لیے جو ہے تازیانہ جو ہمارے لیے ہمیں جو ہے احساس دلاتی ہیں کہ ہم ظلم نہ کریں یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے سنن ابن ماجا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دو مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو یہ ہے قسوٹی اپنے آپ کو تولیے کہ آپ کیسے مالک ہیں آپ کیسے کارخانہ دار ہیں کہنے کا مطلب جو آپ نے وقت رکھا ہے کہ مہینے میں تنخواہ دینی ہے تو جو بھی دن آپ نے متعین کیا ہے تنخواہ دینے کا اس دن آپ کو تنخواہ دے دینی چاہیے اللہ یہ کہ آپ مجبور ہو جائے بات الگ ہے آپ کو نقصان ہو جائے پیسہ جیم میں نہیں ہے کسی وجہ سے وہ مسئلہ الگ ہے لیکن اگر پیسہ آپ کے پاس ہے تو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے یعنی کوئی متعینہ جو بھی وقت آپ نے اس کو دیا ہے آپ اس موقع پر اس کو تنخواہ دے دیں گے کال مٹول نہیں کریں گے ایک اور حدیث سنیے صحیح بخاری کی اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تین لوگ ایسے ہوں گے جو میرے سامنے پیش ہوں گے اور ان کا مقدمہ میرے سامنے پیش ہوگا اور میں ان سے جرہ کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں قیامت کے دن پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے جرہ کریں گے پہلا آدمی وہ رجل اعتابی ثم غدر پہلا آدمی وہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتا ہے کسی بھی معاملے میں اللہ کی میری قسمیں کھاتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا میں تم کو تنخواہ دے دوں گا میں تمہارا پیسہ لوٹا دوں گا کوئی بھی وعدہ اللہ تعالیٰ کی نام پر کرتا ہے ثم غدر اس کے بعد وہ دھوکہ دیتا ہے وعدے کو پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی سے جرہ کرے گا دوسرا آدمی وہ رجل باہرن فاکلا ثمنہو کہ ایک آدمی نے کسی آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کا پیسہ اس کی قیمت کھا گیا وہ سسٹم خطہ میں اس کی بات نہیں کرتے ہیں اب یہ تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ آپ نے فرمایا وَرَجُلُنْ اِسْتَعَجْرَ عَجِيرًا کہ ایک آدمی کسی انسان کو کسی آدمی کو مزدور رکھتا ہے فَاسْتَوْفَ مِنْهُ اس سے پورا پورا کام لیتا ہے وَلَمْ يُعْتِهِ عَجْرَهُ لیکن اس کی تنخواہ اس کی مزدوری اس کو نہیں دیتا تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ بزاتے خود قیامت کے دن جھگڑا کرے گا جرا کرے گا پوچھے گا تم نے ظلم کیوں کیا تم نے مزدوری اس کی کیوں نہیں دی تو یہ جو ہے معاملہ بہت ہی خطرناک ہے اس لئے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہئے کہیں ایسا ظلم ہم تو نہیں کر رہے ہیں آپ rows طرح تم نے ظلم کیا جاہاں تم نے ظلم کیا تم نے ظلم کیا ریخ آئے